اللہ اللہ میرے کریم نبی کی بات چلی ہے صحابہ کہتے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن صحابی رسول میرے کریم نبی کے پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے گئے ہیں میرے نبی مکرم ایک دن جناب والا مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر کے تمام صحابہ کو جمع کرنے کے بعد میرے آقا کریم نے فرمایا تمام صحابہ سے آؤ آج تمہیں ایک نیا پیغام دیتا ہوں نئی بات سناتا ہوں سارے صحابہ جمع ہوئے میرے نبی مکرم کا موضوع تھا صدقات و خیرات کیا موضوع تھا صدقات و خیرات کیا موضوع تھا صدقات و خیرات میرے آقا کریم کا موضوع تھا میرے نبی نے اس پر فضائل بیان کرنے شروع کر دی ہے میرے کریم نبی نے صدقات کے فضائل کیا گئے اس پر فضیلتیں کیا گئے خیرات پر فضیلتیں کیا گئے میرے سونے نبی نے بیان کی صحابہ مچلنے لگے جو چھو جذبات میں آگئے جس صحابی کے پاس جو کچھ تھا میرے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا میرے سونے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے گئے ایک صحابی جو دیات سے آیا تھا نیا نیا تھا بھی اس نے کلمہ پڑھا تھا وہ ایرابی صحابی دیات کرنے والا نیا نیا کلمہ پڑھ کے آیا تھا اس کے پاس تمام معلومیں سب سے پیارا مال ایک اٹنی تھی وہ اسی اٹنی سے بڑا پیار کرتا تھا اٹنی پر سوار ہو کے میرے کریم نبی کی بارگاہ میں کھڑا تھا میرے نبی کا بیان سن رہا تھا میرے نبی کا بیان سن رہا تھا اللہ اللہ آج کوئی عالم بیان کرے مفتی بیان کرے تو لوگ کہتے جناب واہ واہ کیا بات ہے بڑا مزا گیا بڑا سرور آ گیا بڑی اچھی آواز ہے بڑے اچھے الفاظ ہیں بڑا اچھا انداز ہے تو لوگوں آج مقرر عالم علماء مفتی جو بیان کرے واہی زین مقررین ای محدیثین ان علماء کو جو علم ملا گئے وہ تو میرے تیرے نبی ہیں تو بتاؤ ان کی کیا شانیں ہوں گی اگر ان کی بات کرے اتنا مزا آتا ہے تو جن کی بات کرے وہ خود جب اللہ کا پیغام پوچھاتے ہوں گے تو صحبہ کو کتنا مزا آتا ہوگا سبحان اللہ کہی ہے ذرا سبحان اللہ میرے کریم نبی کا خطاب سن کر گئے بیان سن کر گئے یہ تیہات کونے والا سیاہ بینیانیا کلمہ پڑھنے والا اپنے مال میں سے وہ اونٹ سب سے زیادہ پیارا تھا سب سے زیادہ محبوب تھا ایک دم میرے کریم نبی کی آواز پہ جب میرے نبی نے یہ فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں دو جو اللہ نے تمہیں دیا گئے صدقہ دو خیرات دو اس میں میرے آقا نے فضیلتیں بیان کی جو ہی فضیلتیں سنی یہ رابی اٹھا اپنی اونٹ سے نیچے اترا اور وہ اونٹ کی محار میرے کریم نبی کی خدمت میں پیش کر ڈالی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کی اونٹ اپنے مالوں میں سب سے زیادہ پیارا گئے اسے بھی میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں میرے کریم نبی نے فرمایا بلال کدھر ہے عرض کی حضور عزیروں کہیے لے جاؤ 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 وہاں جا کے بولی لگاؤ حضرت بلال نے اونٹ پکڑا اور لے کر کے چلے گئے اور جا کر کے بولی لگائی ادھر جو عزر بلال بولی لگا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا امارا عرض کیا حضور عزیروں میرے آقا نے فرمایا جا میں نے بلال کا اونٹ دیا گئے وہ بولی لگا رہا گئے میں خود نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرے یار میرے صحابہ حیاء کی وجہ سے تعظیم اور تقریم کی وجہ سے اگر میں لینے کے لیے بولی لگاؤں کوئی میری بولی کے اوپر بولی نہیں لگائے گا عدب کی وجہ سے جا عمر تو بولی لگا اس اونٹ کو خرید لے اے عمر خریدنا تیرا ہوگا جو مال لگے گا وہ میرا محمد کا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اب دیکھیں اندر اندر میرے نبی کا کنیکشن اونٹ کے ساتھ سبحان اللہ میرے نبی کی محبت اونٹ کے ساتھ اندر کچھ معاملہ ہو رہے ہیں توجہ ہے نا اب آگے سنا تو انشاءاللہ اب مچھل جائیں گے اللہ اللہ اونٹ خرید لیا گیا حضرت عمر نے اونٹ لایا خریدا گیا میرے نبی نے اس اونٹ کے جو مال حضرت عمر نے بولی لگائی جو جو بولی لگاتا گیا عمر اس بولی سے بڑھتے گئے آخر عدرت عمر نے اسے اونٹ کو خرید لیا میرے کریم نبی نے جو اس کا بنتا تھا دے دیا پھر وہ اونٹ لے کے میرے نبی کی خدمت میں عدرت عمر حادر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کی بارگاہ میں موجود ہے میرے کریم نبی نے فرمایا جہاں میرے دوسرے جانوار جہاں بندے ہوئے گئے عمر اس اونٹ کو بھی وہیں باندھے ڈالا اونٹ کو باندھا گیا رات کے وقت جب میرے کریم نبی گھر میں گئے صبح صبح میرے آقا اٹھے اٹھ کے نماز تاجدہ دا کی اس کے بعد میرے نبی مسجد نبی میں صحابہ کو نماز فجر پڑھانے کے لیے نکلے جب اس اونٹ کی نظر میرے کریم نبی پہ پڑی چہرہ آسمان پہ اٹھا کے کہنے لگا اے اللہ تمجھے قوت گویائی اتا کر دے زبان اتا کر دے تاکہ میرے تیمہ تیرے محبوب کو تعریف بھی کرا سکو ان کو سلام بھی کر سکو بے جانورک بے زبان یہ کہتے ہیں اللہ زبان دے تیرے نبی پہ سلام پڑو لیکن جن کو زبان دیئے وہ بھی فتوے ڈھونڈ رہے ہیں جناب یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے شرکے کی بھی درے ابے قرآن میں ان اللہ ملائکہ تو نہیں پڑھا ہائے 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 اتنی جلدی ہوتی جناب اللہ ہم سلام پڑھ کے نماز کے بعد نکلتے ہیں وہ جن کو توفیق نہیں نا بار ابھی روڑ پہ چوراؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں کسی کی غیبت کسی کی چگلی کسی کی حسد کی باتیں منافقانہ چال چلتے ہیں وہ سرے لوگ مجھے کوئی ٹنشن نہیں ہے مرنا ہے جانا ہے حق بات کہیں گے انشاءاللہ یہ کام آئے گی کسی کا چہرہ قبر میں کام نہیں آئے گا چہرہ وہ کام آئے گا جو اللہ کے محبوبوں کے چہرے گئے ان سے وفا کرو حضور سے وفا کرو حضور کے تمام صحابہ سے وفا کرو حضور کی اہلِ بیت سے وفا کرو اللہ کے محبوب اولیاء اللہ سے وفا کرو توجہ رکھنا جرہا بات آگے بڑھتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور نکلے نا صبح فجر کی نواز کے لیے تو اونٹ کی زبان کھلی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اونٹ کو اللہ نے جب زبان دی یہ اونٹ بول پڑا میرے نبی کی بارگاہ میں اس نے پہلا سلام یوں کیا پہلا سلام یوں کیا جب اسے زبان ملی میرے نبی کی بارگاہ میں پہلا سلام ذرا توجہ رکھنا اس نے یوں سلام کیا السلام علیکہ یا خیر البشر اے ساری کائنات میں اللہ کی محبوب اور افضل ترین شخصیت آپ پر اللہ کا سلام ہو جائے اور اس کے بعد دوسرا سلام کیا السلام علیکہ یا زین القیامہ اے قائنات میں سب کی ساری قائنات کی زینت ساری قائنات کی شان اے محمد آپ پر اللہ کا سلام ہو جائے پھر اس نے تیسرا سلام کیا اسلام علیکہ یا شافی الامم اللہ کے ام ابوبستی قیامت میں اپنی امت کی شفاعت کرنے والے نبی اللہ کا آپ پر سلام ہو جائے یار اونٹ کو پتا ہے کہ حضور قیامت میں شفاعت کریں گے اے کہ نہیں پتا ہے اور اونٹ بھی جانتا ہے کہ ساری قائنات میں خیر البشر ساری مخلوق میں سب سے عالی حضور ہے اور ساری قائنات کی زینت اور شان کیا ہے میرے تیرے نبی یہ یہ جانوار کو بھی پتا ہے لیکن آج کا بندہ دو ٹانگ پر کھڑے ہو کہتا ہے مہجی مفتی ہو عالی مجیب فلانی کتاب او یار تیری کتاب ہم دیکھیں کہ ادھر ابلیس کی کتابیں دیکھیں توجہ ہے نا یو دلو بھی کسیرہ یا حدیب ہی کسیرہ توجہ رکھنا افا تؤمنو نبی بادل کتاب و تکفرون بھی باد توجہ وقت نہیں محبت سے سبحان اللہ 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 اونٹ نے سلام کیا میرے کریم نبی کی بارغاں میں جب سلام کیا میرے نبی نے توجہ فرمائی فرمایا او میرے لادلے او میرے پیارے اونٹ بتا تُو نے مجھے سلام کیا تیرا حال کیا گئے ذرا تُو اپنے بارے میں بتا بتو چلو جو میرے نبی کو سلام کرتا گئے میرے نبی اس پہ خاص توجہ فرماتے ہیں میرے نبی نے جب حال پوچھا یہ اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا حال بھی سن لیجئے اب وہ بڑی لمبی بات ہے میں مختصر دو جولوں میں عرض کیا حضور جس صحابی نے آپ کے غلام نے مجھے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گئے اس سے پہلے میں یہودی کی خدمت میں رہتا تھا اس سے پہلے یہودی مجھے اپنے پاس رکھتا تھا وہ مجھے جنگلوں میں چھوڑ دیتا مجھے چرنے کے لیے کئی کئی دن گزر جاتے جنگلوں میں ویرانوں میں بیابانوں میں چلتا رہتا رات و دن وہیں گزر جاتے میرے نبی نے پوچھا رات و دن تو وہیں رہتا عرض کرنے لگے عرض کرنے لگا اوٹ یا رسول اللہ وہ مجھے کیسے تچ کرتے میرے قریب کا آتے تھے وہ تو رات دن میری حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے میرے نبی نے پوچھا وہ کیوں کہنے لگے کہ میں نے درختوں کو دیکھا چکاس کو دیکھا پتھروں کو دیکھا ویرانوں کو دیکھا جنگل کے درختوں کو دیکھا جنگل کی وادیوں کو دیکھا جنگل کے شیروں کو دیکھا درندوں کو دیکھا جنگلی چیزوں کو دیکھا ہر چیز یہ ایک دوسرے سے مجھے دیکھ کے کہتی تھی یہ کتنا پیارا اوٹ گئے یہ کتنی پیاری سواری گئے جس پر اللہ کا حبیب سوار ہو جائے گا کہ یہ رسول اللہ کی سواری ہے مجھے دیکھ کر کے مجھے یاد کرتا یاد کرتا ہر طرف سے یہ صدا تھی سب میری حفاظت کرتے جب جانے لگتے تو کہتے خبردار ایک دوسرے سے کہتے خبردار کوئی ادھر قریب جائے اس کی حفاظت کرو تم نے پتا کہ رسول اللہ کی سواری بنے گئی میرے قریم نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میرے آقا نے اسے قبول فرمایا فرمایا ٹھیک ہے اور تو میرے میری پیاری سواری گئے اوٹ کو میرے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ پیرا میرے قریم نبی نے فرمایا چل تو میرے خواہ سواری گئے میرے نبی نے فرمایا میں نے تجھے قبول کر لیا گئے اور تیرا نوم میں نے غدبہ رکھ دیا ہے اور یار یہ وہی سواری ہے جب میرے نبی نے آخری حج کے لیے جو سفر کیا عجت الوضا اس دن اسی اونٹنی پہ کھڑے ہوکے میرے نبی نے آخری خطبہ دیا تھا آخری خطبہ اسی پہ دیا تھا اور میرے نبی نے جو اس کو پسند کیا جب سوار ہوتے تھے ایک دن اس اونٹ نے میرے نبی کی بارگاہ میں ایک عرض کی ذرا سننا یار بات مڑے مزے کی ہے توجہ رکھنا اور جو کرنے لگا ذرا میں شارٹ کر کے بتا رہا عرض کیا حضور میری دو عرضیں آپ کی بارگاہ میں گئے یار رسول اللہ انہیں قبول کر لیجئے میرے نبی نے فرمایا اونٹ بول تیری دو باتیں کیا گئے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پہلی عرض میری ایک ہے آقا آپ مجھ پہ ایسی نظر کرمیں ڈالیئے کہ میری موت میری وفات آپ سے پہلے نہ ہو آپ سے پہلے آپ سے پہلے نہ ہو ہمیشہ میں آپ کے آخری دم تک میں آپ کے ساتھ وفا کروں آپ کی سواری رہو یہ میری تڑپ ہے دوسری عرض کیے دوسری عرض یہ ایک ہے آقا آپ کی وفات کے بعد مجھ پہ کوئی سواری نہ کرے میں نہیں چاہتا ہوں کہ حضور کے بعد مجھ پہ کوئی اور سوار ہو سبحان اللہ یار جانوروں کو بھی حضور کا اتنا دباتا ہے آج کے لوگ جی ایک کیا کہوں میں وقت نہیں ہے توجہ رکھنا اب یہی بات میں آگے کرتا ہوں ایک دو منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں بات رہ جائے گی محبت سوار اللہ بات ختم اب میرے نبی مکرم نے فرمایا تیری دونوں عرضیں قبول کر لیں میرے آقا کریم کی جو وفات کا وقت قریب آیا میرے نبی نے حضور سیدہ تاہیرہ زاہیرہ آبیدہ حضور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بلایا فرمایا میری پیاری ویٹی میری وفات کے چند دن باقی گئے جب میں دنیا سے چلا جاؤ میں اپنی اونٹنی غدبہ کو تیرے سفرد کر رہا ہوں حضور نے فرمایا یہ کہ اس کی اونٹنی کی وسیعتیں ہیں خبردار اس پہ کوئی سوار نہ ہو اور میری بیٹی اس اونٹنی کا خیال رکھنا لو میں تمہارے سفرد کرتا ہوں اونٹنی کو میرے آقا نے اپنی بیٹی کے سفرد کر دیا ادھر میرے آقا کی وفات ہوئی صاحبہ کہتے ہیں اونٹنی کو جب ہی خبر ملی اللہ کے محبوب دنیا سے چلے گئے گئے اونٹنی روتی تھی ہنکو سے احسو بس دیتے جنگلوں میں پہاڑوں میں مدینے کی وادیوں میں چکر کارتی تھی چند دن گزر گئے ایک دن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑی ہیں ادھر حضرت سیدہ فاطمہ میرے آقا کریم کے روزے پہ حادری دے کر کے واپس آ رہی ہیں اونٹنی نے اللہ سے پھر زبان مانگی حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا اے نبی کی بیٹی آج میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں عرض حضرت فاطمہ نے فرمایا بول تو کیا کہنا چاہتی گے بول میرے نبی کی پیاری سواری بول کیا کہنا چاہتی ہے کہنے لگی جس دن سے تیرا باقینات کا رسول دنیا سے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے نہ میں نے کھا کچھ کھایا نہ پیا بھوکی تھیلتی ہوں روتی ہوں تڑپتی ہوں میرا حال دیکھو میں سوک گئی ہوں اب مجھے لگتا گے میرے اندر قوت اب زندہ رہنے کی نہیں ہے اب زیدہ دیر میں زندہ نہیں رہ سکتی گو اے نبی کی بیٹی میں صرف یہ کہنا چاہتی گو انقریب میں حضور کی خدمت میں جانے والی ہوں بتاؤ کوئی میسیج دینا گے کوئی بات کہنی ہے میں حضور سے ملنے والی ہوں یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں شہر آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہو ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ جب کوئی تمہارا مرنے والا انتقال کرنے والا بندہ ہو جو اس کا آخری وقت ہو تو اس کے کان میں اپنے کسی مرنے والے کے لیے آپ کو کچھ میسیج بیجنا کہہ دو وہ وہاں جا کے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ تمہارے گھر سے پھلا آدمی نے یہ کہا ہے کوئی اچھا میسیج دے دو والدین کے لیے کسی کے لیے ایسے بندے کو جس کا آپ پتہ ہو کہ جناب بچنے والا نہیں اس سے کہہ دو کہ میرے فلاں اببائیں یا بھائییں فلاں ہیں ان کو یہ کہہ دینا ہے حضور نے فرمایا کہ وہ جا کے ویسے ہی کہہ دیتا ہے یہ حدیث ہے تو وجہ ہے اونٹ کر زکر تاغے میں جا کے حضور سے ملنے والا اور نبی کی ویٹی کوئی میسیج دینا کوئی بات کہنی ہے میں رسول اللہ کی خدمت میں جانے والا تھوڑی دیر یہ باتیں ہوئی سیدہ کائنات اس اونٹ کی دردبری آواز میں چند باتیں اوصل کر کے تاب نہ لاؤسو کی ہمت نہ رہی زمین پہ بیٹھ گئی اونٹنی نے اپنا سر سیدہ کائنات کی گود میں رکھا حضرت سیدہ طیبہ زائدہ عابیداد رات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اونٹنی کو گود میں رکھا اس کے اوپر اپنا سر رکھا اونٹنی وہیں بیٹھ گئی تھوڑی دیر گزری کی اونٹنی کی روحیں نکل گئی تھی جان نکل گئی تھی اونٹنی کا انتقال ہو گیا تھا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ نے صحابہ کو کم دیا جاؤ ایک قبر تیار کرو یہ عام اونٹنی نہیں ہے رسول اللہ کی بڑی پیاری اونٹنی ہے بڑی پیاری سواری ہے وفادار سواری گئے حضور سے محبت کرنے والی گئے جاؤ اس کی قبر تیار کرو ٹاٹ کا کفن بنایا گیا وہ لگایا گیا اونٹنی کو بقائدہ دفن کیا گیا یہ جناب والا نزد المجالس میں جامع موجزات کے اندر بھی گئے مہاری جن نبوہ کے اندر بھی گئے اور جناب والا شرع شفا شریف کے اندر بھی ہے اور بہت سری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہیں یہ تمام روایتیں موجود ہیں وہاں لکھا ہوا گئے تین دن کے بعد صحابہ نے اس اونٹنی کی قبر کو کھولا اونٹنی وہاں موجود نہیں تھی سیدہ سے پوچھا اونٹنی کدھر گئی گئے میرے نبی کی بیٹی بولی ادھر ہی تو گئی گئے جن سے محبت کرتی تھی تو کل ملا کے یہ ہے کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا اس پر بہت سری باتیں ہیں کہ بندے قبروں سے بھی جناب والا کہیں سے کہیں پہن جاتے ہیں انڈیا سے مدینہ پہن جاتے ہیں ہم باہر اس قبر کو دیکھتے ہیں اندر کا پتہ نہیں ہو کہ اندر کا وفادار بندہ کدھر جلا گیا ہے